اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلق گم ٹری ریال اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہیں ہم راولپنڈی اسلامباد میں مختلف فوزنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مختلف فوزنگ سوسیٹی کے اندر انویسمنٹ اور ریزڈنس کے حوالے سے اپرچنیٹی لے کے آتے رہتے ہیں اور گائے بگائے مختلف فوزنگ سوسیٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے جو بھی نوٹیفکیشن یا پولیسیز آتی رہتی ہے آج ہماری ویڈیو فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے حوالے سے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے وہ میمران جنہوں نے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے پری لانچ ریٹ کے اوپر اور کسی بھی سائز کے اندر کی ہوئی ہے تو ان کو بتاتے چلیں کہ سوسیٹی منیجمنٹ نے جو لاسٹ ڈیٹ تھی تھی پہلی انسٹالمنٹ جمع کرانے کی وہ چودہ اپریل تھی تو چودہ اپریل کے بعد سوسیٹی نے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی اور نہ اس سوسیٹی کوئی اس پوزیشن پہ آئیے وہ کوئی ایکسٹینڈ کرے گی کیونکہ آپ کی جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے اس کی جو ڈیو امونٹ ڈیٹ ہے وہ بیس مئی ہیں یعنی کہ اپریل اگلا مہینے جو انا آپ کی پھر سیکنڈ انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی تو اس وجہ سے سوسیٹی میرا نہیں خیال کہ سوسیٹی اس کی دوبارہ جو انا آپ کو ڈیٹ کوئی ایکسٹینڈ کرے گی اور آپ کو بتاتے چلے کہ چودہ صاحب نے انسٹینڈی دو دن پہلے رمضان افطار ڈینر کے اوپر جو فیسل ٹون فیس ٹو کے حوالے سے جو اہم علانات کی ہیں یا اہم بریفنگ دیئے ہیں تو آپ ان کی بریفنگ سنیں کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو کس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ وعدہ دیا تاکہ ہم بنائیں گے وہاں ہم ایک سکول بنا رہے ہیں پورے باکستال میں روک سکول بنیں لیکن اتنا اچھا کیمپس آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جتنا اچھا کیمپس جو ہے وہ فیسل ہیل میں بار رہا ہے یا وہ کھلے کھاں آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹوں پر پیسہ لگاتے ہیں فیسل ٹون فیس ٹو پر ہم نے کہا کہ نہیں یہ جو ٹون ٹون بنا رہے ہیں اس کے اندر جو سینٹر میں بیڈنگ ہے جو اس تقریبا سو کنال کے اوپر وہ ایک بیڈنگ بنیں گے اس کے لیے ایڈیا بڑا جائی اس کے ساتھ ہم بڑی سسلیٹی کریئٹ کریں گے کہ وہ جو بیڈنگ ہے وہ سازہ آرام دویل پر تو بیڈنگ سکتا وہ کوئی دو چاہدہ سرب کی تو بات رہی ہیں تو ہم نے کہا کہ وہ بیڈنگ پہلے دن سے ہم شروع کریں گے اور پانچ ساتھ کی ریکارڈ گزت میں بنائی گئی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے کہ شہر ہیں لوگ ایفیڈ کہتے ہیں ایسیون کہتے ہیں میرے اپنے اسلامباد میں گھر ہیں تو آپ لوگ اسلامباد میں آپ ٹرینڈ چین ہو رہا ہے اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہزار گز کا جو ڈر ہے وہ لوگ پچاس پچاس کروڑ ساتھ ساٹھ کروڑنگ پہ میں لیں یہ بڑا مشکل ہے اور ہر ایک کے لیے اتنی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح لیں تو یقین جانے جو فیسر ٹاؤن فیز ٹو ہے کیونکہ میں اس میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس میں دوستوں میں اس میں موقع کی ہے کہ اگر آپ فیسر ٹاؤن فیز بان جائیں ائرپورٹ سے پہلے موٹروے سے پہلے اگر آپ چھسو فٹ موٹروے سے پہلے ہوں اور آپ اٹھلیاں کی ایک طرف جب گاڑی چلائیں گے تو میں آپ سے اللہ کی مہربانی سے یہ میرا بادہ بھی ہے اور ہم آپ کو کہہ کے دیں گے کہ آپ ٹوٹل تھری منٹ لوگ تو کہتے ہیں لہذا میں سے تو مجھے ٹو منٹ کہنا چاہیے تھری منٹی ڈرائی پہ آپ اپنے پر جیک کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو وہ اسلام آباد ہے وہ ہنڈی ہے آپ کسی سو کلومیٹر گاڑی آت کل آپ کو بتایا ساڑھے تین سور پہ لیٹر تو پٹرول کس کا اتنا پیسہ ہے کہ وہ اتنا جا کر اور اسی کلومیٹر آگے گاڑی چلا کے جائے اتنا تو لوگوں کے پاس آت کر ایک دفعہ تو وہ چلے جائیں گے پراؤڈ لینے کے لیے ایک دفعہ تو پھاس جائیں گے وہ کسی چکر میں کے ادھر جا کر پراؤڈ لینے لیکن کلومی کو ہوتی ہے کہ جب وہ ڈیویلپ کو انفرسٹرکچر بن جائے تو لوگ وہاں گھر بنانے کو ترقیب ہے اسی لیے ہم نے فیصل ٹاؤن فیسو کی آپ سے بات کی تھی کہ خدارہ اس میں ان لوگوں کی بکیں کریں یا ان کی کروائیں جن لوگوں نے وہاں گھر بنا کے رہنا ہے یہ اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے اسلام آباد کے اندر ہے وہ دیکھیں ہم آپ کو وہ پروجیکٹ کہاں کہاں سے لنک کر کے رہائیں گے جب ہم اس کا افتدا کریں گے تو آپ کو خود اپنی انشاءاللہ اللہ جو آپ کے آنکھیں ہیں یا یہ لوگوں نے آپ نے پراؤڈ لے آپ کو خود یقینیں آئے گا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کتنی جلدی انہوں نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے یہ ہماری کمپنی کے پاس صلاحیت بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس بکیں سے لے کا ٹرانسفر اور جو اس کی ڈیویلپنٹ ہے ہماری اپنی کمپنی اس کا کہن کنسٹرکشن ہے وہ پاکستان انجنرینگ کمپنی کے پاس اگر آپ کو انگینئر بیٹھے ہیں وہ نو لیمٹ کمپنی ریجسٹرڈ ہے وہ کئی ارموں کا کام کر سکتی ہے اس کے پاس کوئی تی تی سے چوتیس کوڈ ہے ہر طرح کمپ کرنے کی وہ ہی جو ہے وہ رکھتی ہے پاکستان میں تو وہ ہمارے اپنی کمپنی ہمارے اپنے انجنئر کوالی فائیڈ انجنئر ہے جن کی ہم نے جن کے ذریعے ہم نے اس پنجک کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو میں نے ابھی ارشاد انجن صاحب کو کہا تھا کہ بیرنٹس نے بہت اچھی جگہ ایک رسیان کیا تھا ایک سٹی کے اپنے رسیان کیا تھا ہمیں یہاں پہ گار بنانا جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا خاصتہ کسی وجہ سے گار نہیں بنانا جاتے تو ان کے وہ جو تھوڑے سے پیسے انہوں نے پانس سال کی قسطوں میں ہمیں دیئے ہیں اٹھائی سلاکھ اٹھائی سلاکھ اٹھائی سلاکھ اٹھائی چاریس سلاکھ پہی تاریس سلاکھ نہ ہو وہ کم اس کم ڈیر دو کروڑا پیہ میں وہ تو وہ کہیں کہ ہم نے ایک چھٹے سے پیسوں سے سیوے کر کے ہم نے یہ چیز بنائی تھی ہمارے پیرنٹس نے آج اس سے اتنے پیسے آگیا ہے کہ ہم اس سے اپنی دلگی کو دو سورتے پونی کر سکے اگر اس نے پانچ سال دس سال کے بعد بھی وہی رہا ہے یا پتہ چلنا ہے کہ یہ تو اور دو لاکھر پیہ کام ہو گیا تو ایسی آپ نے دیکھا کبھی پاکستان کا ایسا منظر دیکھا کہ کوئی ایک دو ہزار موکے کی بات نہیں تھی پچاس ہزار پراتو کی موکے تھی آپ نے موکے کھولی تو چوبیس کے اٹھے کے بعد آپ کو یہ نوٹس سے لگانا پڑا کے پچیس پچاس کے پرانٹس اٹھائیس کے اٹھائیس کے اٹھو کے بعد یہ نوٹس سے لگانا پڑا کے تیس آٹھ کے پرانٹس میں اور سیونٹی ٹو آور کے بعد بلکہ اس سے بھی پرانٹس میں یہ آپ کو نوٹس سے لگانا پڑا کے انٹائر پروجیکٹ سولڈ ہیں آپ اپنے پی آرڈر واپس لے جائے اور پھر آپ نے ہزاروں پی آرڈر واپس کیے یہ بھی نہیں کوئی ایک دو نہیں واپس کیے ایک ہزار نہیں واپس کیے دو ہزار نہیں واپس کیے کم از کم پچیس سے تیس ہزار پی آرڈر ہے جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے جو ہم نے پی آرڈر واپس کی اور اگر آپ آپ اس کا پیسہ بلائیں تو میرے جان سے بیس سے پچیس ارڈر بے بانتا ہے تو پاکستان میں کسی مارکیٹ ایک کمپری کو بتائیں کہ فیسر ٹھون نے فیس ٹو سے پچیس سے تیس ارڈر بے آپ واپس کر وہ کہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بلائیں جہاں بے آپ نے پیسہ واپس کیا ہم ان سے پیسہ لیں تو یہ ایک بات ہے کہ اگر اچھی جگہ پہ آپ نے انویسمنٹ کرائی ہوگی اور لوگوں کو ری سیل میں کسی نے اس وقت بس ہوگیا اس اگر آپ کو کوئی اور بھی آپ کے لئے پرٹیکٹ دے رہا ہوں میں آپ کو ایک دو مسائلیں بتاتا ہوں آپ دیکھیں میں اسلامباد کی بات کر رہا ہوں آپ اسلامباد کو مجھ سے زیادہ سمیتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ عرصہ بہلے بریوی ایرے میں ایک نائن پارک کے سامنے ایک بلائٹ کیا تھا وہ اسلامباد کا خوبصورت بلائٹوں میں سے ایک بلائٹ ہے میرا نیجات دبارہ اس طرح کا بلائٹ سیر یہ آنشن میں آئے بلائٹ روڑ ٹو روڑ تھا کہ اس کے فرنڈ پہ جو تھی جنابی رو تھی اور بیٹ پہ جو ابن سینہ روڑ ہے وہ ہے اور اس کے رائے ایسٹ اور ویسٹ ڈیڈیڈ ڈیڈڈ سو فٹ کی پارکیں ہیں اب سیر یہ بلائٹ کے ساتھ بلائٹ روڑتا ہے تو ہمارا چودہ کنال کا بلائٹ تھا اور ملسل دیویلمنٹ کا بلائٹ تھا جس کے نیچے پائنٹ فلو ہم مال بنا سکتے ہیں اس کے نیچے تین چار فلو پارکیں بنا سکتے ہیں اوپر جو بھی سی ڈی اے کا ایف ای آر ایم بیس پچی سو جو ہے وہ ہم اپارٹمنٹ کے بنا سکتے ہیں وہ بلائٹ ہم نے پاکستان کی ہسٹری اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بلائٹ لیا تھا نہ صرف ہم نے بلائٹ لیا تھا اس میں دو ریکارڈ آپ کے فیصل ٹاؤن نے قیم کیا تھا ابھی تک اتنا بلائٹ سیڈیڈ نے اپنی ہسٹری کا نہیں بیچا نمبر دو ہم نے وہ پیسے ون دو میں ایک ہی بلائٹوں کے دنیا سیڈی اے دنیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی پرائیم لوکیشن میں آپ کے فیصل ٹاؤن کا وہ پراؤٹ جو نہ کسی بینک کا لاؤن ہے آپ کی کمپنی کا پراؤٹ ہے اب ہم باہر کے کسی انٹرنیشنل ایک کنسلٹنٹ سے اس کی ڈیزائنی کراتے ہیں اور بلکل ایف نائن پارک کے سامنے ہیں وہ واحد پراؤٹ اگر بلائر میں جائے تو ہم نے اپنے خود رینجمنٹ سے اس کو صاف کرائے ہیں وہ نظر آتا ہے جہاں پر ایک ریکٹ گراؤنڈ ہے آگے فٹوال فٹوال گراؤنڈ کے جہاں پول لگے اس کے آگے آپ دیکھیں ایک ہی فلوٹ صاف ہے وہ ہی پراؤٹ لگ خیصر ہوتا ہے اب فردر ہم اس کو کل پر اس کی ڈیزائنی کرتے ہیں گروشن ملاتے ہیں بیٹے ہیں کس نے بیچنا ہے آپ دوستوں نے بیچنا ہے کیونکہ آپ اسلامبال میں رہتے ہیں اسلامبال میں آفس ہے ہم سمجھ کے یقین جانے اس بلنے کو بیچنے کے لیے آپ کو خود اپس میں ہی قرآن امدازی کا نہیں پڑے گی وہ آپ کے دس کلائنٹ کہیں گے کہ اس میں میرا فلیٹ ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کوٹا ہی اس میں دو فلیٹوں کا ملہ بتائیں ہم کس کو دے تو ہمیں آپ اس میں کل آمدازی کو اس میں پرائیس تو ڈسکس ہی نہیں ہوگی کس کی پرائیس کیا ہے میرے پاس ابھی اگر اس کا پانسو یا چھ سو یا چار سو یا تین سو فلیٹ بڑھنا ہے میرے پاس ابھی آپ حران ہوں گے پائی تیسو جس کے آگے لکھا ہے کہ پرائیس کوئنٹ نو پرائیس پرائیس کا نہیں ہے پرائیس وہ ہے جو کمپنی نگا دے گی اس پرائیس کے اوپر آپ لے گی یہ ہے ایک ریڈیویٹی اور یہ ہے کہ آپ کی لیابیلٹی فری ایک پراپٹی ہے آپ جہاں پہ لوگوں کو گراڈ کلا رہے ہیں ان کے پیچھے اس طرح کے ادارے یا اس طرح کی ان کے پاس چیزیں ہیں انہوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ کل کو کسی پروجیکٹ میں خدار مقاستہ کوئی کسی بھی بجا سے کوئی ایشو بان جائے تو کیا وہ ادارہ دو چار دس بیس پچاس ارب کی زمیداری اٹھا سکتا ہے اس سے آپ اندازہ گئے کہ جتنی سوسیٹیاں رات کو آپ سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو یہ ایک سوسیٹی ٹی وی جینب کے اوپر آئی ہوتی ہے کیا ان میں یہ کپیسٹی ہے یا ان کا یہ مشن ہے کہ ہم نے لوگوں سے جو پیسہ لیا ہے وہ ایک امانت کے طور پر استعمال کرنا ہے اور جو ہم نے لوگوں سے پادا کیا اس سے پڑھ کر ایک ڈیویلپ کر کے آپ کو دینا آپ ابھی جو ہم نے گوگن کیا سوا بروشر دیکھیں جو پمپلٹ آپ کو ملاتا ہوں ہم نے آپ سے پادا کیا تھا کہ اس کے روڑ ہیں وہ چاریس فٹ سے لے تھا دو سو چاریس فٹ ہو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے روڑ ہیں سلام بات میں بھی شاید دیت رہے نہ ہوں